کیا کلھاڑا اپنے آپ پر اس سے جو اسے چلا رہا ہے زیادہ فخر کرے گا؟ عشاء نبی کا صحیفہ اس کا دسویں باپ پانچ سے سات اور تیرہ سے سولہ آیات خداوند رب الفواج یوں فرماتا ہے عشور پر افسوس وہ میرے غزب کی چھڑی اور لاتھی ہے اور یہ ان کے ہاتھ میں ہے میں اس کو ایک بے دین قوم پر بھیجتا ہوں اور اس امت کے خلاف حکم دیتا ہوں جس پر میرا کہر ہے کہ لوٹ کو لوٹے اور شکار کو شکار کرے اور کوچوں کے کیچڑ کی طرح انہیں لتارے لیکن وہ اس طرح سے نہیں دیکھتا اور نہ یہ کہ اس کے دل کا خیال ہے بلکہ اس کے دل میں یہ ہے کہ بے شمار قوموں کو ہلاک کرے گا اور کارٹ ڈالے کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی قوت اور اپنی حکمت سے کام کیا کیونکہ میں اقل مند ہوں میں نے قوموں کی سرحدوں کو سرکایا اور ان کے خزانے لوٹے اور میں نے تختوں پر بیٹھنے والوں کو نیچے اتار دیا جس طرح کوئی بہادر مرد کرتا ہے اور میرے ہاتھ نے قوموں کی سرحد کو گونسلے کی طرح پایا اور جس طرح کوئی پڑے ہوئے انڈوں کو جمع کرے میں نے ساری کی ساری زمین کو جمع کیا اور کسی نے پردہ ہلایا یا چونچ کھولی یا چہچہایا کیا کلہارہ اس پر جو اسی سے کاٹ رہا ہے فخر کرے گا یا آرہ اس کے خلاف جو اس کو حرکت دیتا ہے تقبر کرے گا چھڑی اپنے اٹھانے والے کو کیوں کر ہلائے گی جو لکڑی نہیں ہے اسے لاتھی کیوں کر اٹھائے گی اس لئے خداون رب الفواج اس کے موٹو پر لاغری بھیجے گا اور اس کی شوکت کی بجائے آگ کی سوزش کی طرح ایک سوزش بڑکائی جائے گی پاک علام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر